اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ trade کیا ہوتی ہے اور جو trade کی major types ہیں وہ کون کون سی ہیں ان کا کیا concept آپ کو example کے ساتھ easy way میں بتاؤں گا دیکھیں trade جو ہوتی ہے کہ activity ہوتی ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں چیزوں کی خریدوں فروخت کرتے ہیں چیزوں کو buy کرتے ہیں یا sell کرتے ہیں کس لیے پیسے کے لیے یا goods کے لیے like آپ نے کسی کو mobile دیا اور بدلے میں اسے laptop لے لیا یا آپ نے کسی کو mobile دیا اور بدلے میں اسے پیسے لیے تو یہ کیا کیا آپ نے trading کی like آپ انڈیا میں بیٹھے ہو آپ کینیڈا سے کچھ چیزیں مانگوا رہے ہو آپ ادر سے buy کر رہے ہو تو وہ کیا آپ کو sell کر رہے ہو تو buying and selling آگی بدلے میں آپ اسے پیسے دے رہے ہو وہ آپ کو goods دے رہے ہو تو اس کو ہم کیا بولیں گے trading یا آپ اپنی پاس والی دکان پر جا کے اسے کہتے ہو بھائی مجھے ایک کلو شوگر دے دو چینی دے دو اور بدلے میں اسے پیسے دیتے ہو وہ آپ کو شوگر دیتا ہے آپ کے پاس goods آگی مدرب کوئی چیز آگی اور آپ نے اسے پیسے دیے تو یہ بھی کیا trade میں آجاتا ہے ابھی دیکھیں اس کی types کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے آجاتی ہے home trade اور second پر آجاتی ہے foreign trade دیکھیں home trade کی بھی آگے دو sub types ہیں دیکھیں home trade نام سے پتا چلے ہیں جو ہم اپنی boundaries کے اندر اپنے country کے اندر trade کرتے ہیں اس کو بولیں گے home trade like آپ انڈیا میں رہتے ہو تو آپ انڈیا کے اندر trade کر رہے ہو تو اس کو ہم بولیں گے home trade home trade کو ہم internal trade بھی بولتے ہیں اور domestic trade بھی بولتے ہیں یہ تینوں نام ایک ہی چیز ہیں ایک ان کا concept ہے ابھی دیکھیں wholesale trade کیا ہوتا ہے wholesale trade like جو ہم بلک میں چیزیں خریدتے ہیں company سے اور خرید کے ہم آگے جو دکاندار ہیں ان کو دیتے ہیں وہ wholesale trade میں آجاتا ہے اور دیکھیں جو retail trade ہوتی ہے وہ کونسی ہے جو آپ کے گھر کے پاس دکانے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں retail trade جو اتنی زیادہ quantity میں نہیں خریدتے ہیں wholesale trade کا کام ہوتا ہے زیادہ large quantity میں خریدنا اور بیچنا اور اس کا profit margin بھی وہ تھوڑا کام رکھتا ہے کیونکہ وہ مال جو ہے وہ زیادہ بیچا ہوتا ہے اور خریدتا بھی زیادہ تو اس لئے اسے تھوڑے سستے میں ملتا ہے اور پھر ریٹیلر کو بھی اس نے profit دینا ہوتا ہے اس لئے وہ خود بھی تھوڑا profit margin کام رکھتا ہے تو یہ جتنے بھی کام ہے اور یہ country کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ home trade میں آتے ہیں retail trade جو آپ کے پاس دکانے ہیں جو آپ کے گھر کے پاس ہوں گی وہ retail trade میں آ جاتی ہیں ابھی دیکھیں foreign trade آ جاتی ہے second پہ foreign trade میں کیا ہے کہ جو آپ اپنے country کے اندر نہیں trading کر رہے آپ out of country چیزیں چیزوں کا لیندین کر رہے ہو اور جب آپ اپنی country کے ساتھ کسی دوسرے country کو relate کر لیتے ہو لیندین کے اندر تو وہ foreign trade میں آ جاتا ہے لائک آپ انڈیا میں بیٹھے ہو آپ کینیڈا میں کوئی چیز بیچ رہے ہو تو یہ کس میں آ جاتا ہے foreign trade میں اسی طرح کینیڈا سے آپ کوئی چیزیں انڈیا میں مگوا رہے ہو تو یہ کس میں آ جاتا ہے یہ بھی foreign trade میں آ جاتا ہے ابھی یہ دیکھیں foreign trade کی بھی نا آگے تین ٹائپس ہیں دیکھیں import trade میں کیا ہوتا ہے کہ لائک آپ out of country سے اپنے جو domestic country ہے آپ کا جو home country ہے جس میں آپ survive کار رہے ہو جس کے آپ resident ہو اس کے اندر کوئی چیزیں مگواتے ہو out of country سے جب آپ اپنے country کے اندر چیزیں مگواتے ہو لیندین کرتے ہو اپنے country کے اندر بائنگ کرتے ہو تو اسے ہم بولتے ہیں import trade export trade کیا ہوتی ہے لائک آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پاکستان کو چیزیں بیج رہے ہو تو یہ کیا export trade آپ انڈیا سے آپ کا country کیا ہے انڈیا تو انڈیا سے آپ پاکستان بیج رہے ہو تو یہ کیا export trade ہے اسی طرح اگر پاکستان سے آپ کچھ چیزیں انڈیا میں مگواتے ہو تو یہ import trade ہے جو out of country like پاکستان آپ کے لیے out of country ہے تو پاکستان سے انڈیا مگواتے ہو یہ import trade ہے آگے last پہ آجاتا ہے entry port trade اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ دو دفعہ export کرتے ہو لائک آپ انڈیا میں بیٹھے ہو آپ نے کچھ سمان جو ہے پاکستان میں بیچا مدلو آپ نے پاکستان میں export trade کی تو پاکستان میں سمان چلا گیا پھر آپ نے آگے پاکستان سے کینیڈا بیجا یا امریکہ بیجا اسی طرح کینیڈا امریکہ سے آپ نے یورپ بیج دیا مطلب country سے country vary کار رہا ہے آپ بیٹھے انڈیا میں ہو پر آپ پاکستان بیچ رہے ہو پھر پاکستان سے آپ افغانستان بیچ رہے ہو پروڈکٹ کو اسی پروڈکٹ کو پھر آپ کینیڈا بیچ رہے ہو تو یہ کیا entry port trade مطلب re-export ہوتا ہے اس میں مطلب ایک country سے دوسرے country دوسرے country سے تیسرے country تو یہ entry port trade ہوتی ہے جس میں re-export ہوتا ہے ہم کرتے ہیں بار بار مطلب export کو بھی re-export کرتے ہیں تو یہ ان کا چھوٹا سا concept تھا I hope آپ کو clear ہو چکا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو subscribe اور like کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا گوڈبای